اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدلیلہ آج ہم بنائیں گے لال گاجر کا حلوہ کل میں سبزی مارکٹ گئی تو وہاں مجھے یہ لال لال گاجریں دیکھی تو میں نے فٹا فٹ لال گاجریں جو ہے دو کلو لے لی اس کو ہم نے دھو لیا ہے ہم اس کو دھو کے چھیلیں گے چھیلنے کے بعد ہم اس کو جو ہے گریٹ کریں گے گریٹ کرنے کے بعد یہ جو ہے دو کلو گاجر ڈیڑھ کلو ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو گریٹ کر لیا ہے پتی لی ہم نے گیس پر چڑھا دیا اور اس میں ہم نے یہ دو سو گرام چھے ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹی سپون ہری الائچی کا پاڑو ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں کیوڑا ووٹر ڈالا ہے اس کے بعد آدھا کلو ہم نے اس میں شکر ڈالی شکر آپ جیسا میٹھا کارے ٹین اس حساب سے بھی Đار سکتے ہیں تو شکر جو ہے ہم نے گھننے نہیں دی ہم نے کوئران جو ہے اس میں گاجر ڈال دی یہ دیکھئے Suranda سے گاجر ہم نے پوری ڈال دی ہے اس میں آپ ابھی دیکھے گا کہ گاجر کا پانی Sim 만들 جو ہے وہ چھوٹے گا کیونکہ گاجر جو ہے وہ پانی چھوڑتی تو گاجر کھنے پانی چھوڑتی ہے تو گاجر کا پانی جو چھوٹے گا اور جو ہم نے گھی ڈالا ہے کیوڑا ڈالا ہے اس میں ہم نے الائچی پاڈر ڈالا ہے اور جب ساری چیزیں گھی الائچی کیوڑا ساری چیزیں جب مکس ہوں گے تو ایک زبردست ٹیسٹ بنے گا اس کو ہم برابر مستقل چلاتے رہیں آپ یہ دیکھیں جو ہے گاجروں نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اس سٹیج پر اب ہم جو ہے گیس کی فلیم جو ہے وہ ہائپ کر دیں گے اب ہم اس کو جب پانی جو ہے وہ کش کریں گے اس کو ہمیں ایسے ہی لگتار جو ہے بھونتے جانا ہے اس طرح سے جو ہے پانی کش ہو جائے گا اور ایک زبردست جو ہے گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہوگا اس کو ہم دیکھیں لگتار جو ہے بھونتے جا رہے ہیں اور چلاتے جا رہے ہیں گیس کی فلیم جو ہے ہم نے ہائپر ابھی بھی رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے ہمیں اس کو بھونتے رہنا ہے اور اس کے پانی کو ڈرائی کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے بننے کے بعد نمی نہیں آنی چاہیے بلکل بھی گاجر میں پانی رہ گیا یا نمی آگئی تو وہ ٹیسٹ بلکل بھی گاجر میں نہیں آئے گا جو بھی انسٹرکشن میں بتا رہی ہو کر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی حلوہ ضرور انشاءاللہ اچھا بنے گا اس بات کا بلکل دھیان رکھئے گا کہ گھی جو ہے اس میں بہت ہی ضروری ہے اس حلوے میں بغیر گھی کے وہ ٹیسٹ نہیں آئے اگر آپ آئل بغیرہ میں یوز کریں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو زیادہ جتنا ہو سکے اس میں گھی ہی ڈالی اور جتنا گھی زیادہ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ اچھا ہوگا میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگدم اوور بھی ڈال دیں ہم نے اس میں دو سو گرام گھی ہی ڈال سکتے ہیں آپ اس پہ تین سو گرام تک بھی ڈال سکتے ہیں اور گاجر کے حلوے میں بنانے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے بس مین جو اس کا پوائنٹ ہے کہ آپ کو اس کو اچھے سے اس کو فرائی بھوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کی بھونائی کریں گے اتنا ہی مزی کا ایک گاجر کا حلوہ بنے گا ہم دودھ جو ہیں وہ بلکل بھی یوز نہیں کریں گے جو باورچی سٹائل میں جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم آپ کو یہ بنا کے دکھا رہے ہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو بہت تیز اور بہت زیادہ جلدی جلدی نہیں مکس کرنا ہے چلانا نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے بھی ہمیں نہیں کرنا ہے کہ یہ اگدم جو ہے گھوٹ جائے تو آپ دیکھیں اس سٹیج پر جو ہے پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور گھی یہ دیکھئے دکھ رہا ہوگا آپ کو آپ اس سٹیج پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گھی بہت زیادہ لگے تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو گھی کو جو ہے نکال بھی سکتے ہیں ایک سائیڈ میں پتی نہیں کر کے گھی آپ اس طرح سے نکال بھی سکتے ہیں تو گاجر کا حلوہ جو ہے وہ برن گیا ہے یہ دیکھیں اگدم خوش ہو چکا ہے اس سٹیج پر ہم گیس کی فلن لو کر دیں گے اور ہم اس میں جو ہے تھوڑا سے میوی ڈالیں گے تھوڑا سے کاجو تھوڑا سے بادام ڈالیں گے اور جو سب سے ضروری ہے اس میں ہم کھویا ڈالیں گے کاجو بادام آپ اس میں جو ہے فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کھویا جو ہے وہ گاجر میں سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بغیر کھوئے کے گاجر میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لئے کھوئے میں بلکل بھی آپ کجوسی نہیں کریں جتنا زیادہ کھویا ہوگا اتنا ہی زیادہ ڈبل ٹیسٹ اس کا بڑھے گا تو ہم نے اس میں کھویا ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم نے بچا لیا ہم اوپر سے ڈالیں گے تو بس یہ گاجر کا ہلوہ بن کی تیار ہو گیا اب ہم اس کو سرپ کریں گے بس اب اس طرح سے ہم اس کو ایک ڈش میں نکالیں گے ڈش میں نکالنے کے بعد ہم اس میں اوپر سے بھی میوی ڈالیں گے کھویا ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کو بلائی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہلوہ بنا کے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اس طرح سے بنائیں گے تو جس نے بھی کھایا اس کو بہت اچھا لگا تو ریسپی اچھی لگیے تو اسے آپ لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کر دیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کی آپ کو نوٹفیکشن جلدی مل جائے تو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی